موسیقی اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے گھوم کر رکھ دیا تھا یہ آلو لیے ہیں دو بوائل ہیں آلو درمیانے سائز کے اس میں کچھ مسارے جائیں گے جس میں زیرہ ہے یہ بھنا ہوا میں نے زیرہ دیا ایک چمچہ ہے وائٹ پیپر آدھا چمچہ چاٹ مسارہ ایک چمچہ چائے کا اسی طرح چائے کا چمچہ ہے نمک پیسو ہوا دھنیا ہے ایک چمچہ چائے کا آدھا چمچہ میں نے کلونجی دیا ہے لیسن پوڈر لیا ہے میں نے آدھا چمچہ حلدی دیئے دو پنچ ہرہ دھنیا دیا ہے ہاف بنچ پیاز میں نے دیئے تقریباً یہ سمجھنے میں کمی ڈالوں گی اس میں مجھے زیادہ لگ رہی آدھی پیاز لینے اگر بڑی ہو پوری ہو تو ایک ہری مرش پہنے لی ہے ایک اس کو بھی میں نے بارک چوپ کر دیا ہے ان سب کو ہم بہت اچھے سے ملا دیں گے جیسے ہم آلو کا بھورتہ بناتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ اس میں لال مرش ڈالنا چاہیں وہ ڈالیں میرے گھر میں مرش بہت کم کھائی جاتی ہے لال مرش تو بلکل نہ ہونے کے برابر کھائی جاتی ہے اس لیے میں نے کوئی بھی جو ہے اس کے مرش جو ہے نا میں نے نہیں لیے بلیک پیپر آپ لوگ ڈالنا چاہیں پس کر وہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں جو میں نے آٹا پہلے سے گون کے رکھ دیا تھا وہ میں نے لے لیا ہے اس کو بلکہ ہم حاف کر لیتے ہیں دو پیڑے بنا دیتے ہیں میں نے پورا گون لیا تھا دیکھیں یہ والا ایک میں نے بنا کر رکھنی ہے کیا رول اب ہم دوسرے بنا رہی ہوں جو میری ایک اور بچ گئی تھی اسی طرح ہم اس کو بھی پورا پھیلا جائیں گے اس کے اوپر اس کے رول بنانے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کسی نائف سے دیکھیں تیار ہو گئے بس ہی میں نے ادھر کون فلور اس کو تھوڑا وہ کر لیا تھا پانی میں دو چنجیں اب ہم اس کے اوپر لگاتے رہیں گے سائٹوں کے اوپر دیکھیں اسٹا میں نے کون فلور اور برے پھر مز میں ان کو اوپر کر کے رکھے جا رہی ہوں دارے جارے ہیں سورے رکھتے گیا دیکھیں جب تک یہ پین ویلز ہمارے ہو رہے ہیں ہم اس کو دوسرے چورے کے اوپر کنورٹ کر دیں گے اور ادھر ہم اپنا جو ہم نے چورے بنانے ہیں وہ رکھنے ہیں دیکھیں یہ دو کپ میں نے چورے رہی ہوں اور ایک کپ اس میں میں نے پانی رہنے دیا ہے اس کو ہم کٹھیا واری چھوڑے بھی بول سکتے ہیں بس اس میں فرق ہے کہ ہم نے آلو نہیں لیا جو اورنج کلر کا ہم کلر ڈال کر اس کو وائل کر لیتے ہیں ٹیمارٹر لیے ہیں میں نے آدھا اس کو کٹ کر لیا پیاز لی ہے درمیانی ہری میرچ لیے ایک اس کو بھی بارک کٹ لیا بھونہ ہوا زیرہ ہے یہ لیسن پوڈر کلون جی حصہ ہوا دھنیا نمک چاٹ مسالہ وائٹ پیپر حلدی ہم نے اس کو ملا ریا دیکھیں اب ہم اس میں کون فلور میں تقریبا میں نے دو چند پر لیے وہ میں نے ڈال دیا اس میں دوسری طرف ہمارے پینگلز بن رہے ہیں پینگلز ہو گئے ہیں اب ہم اس کو جو ہے نکال لیں گے کسی بھی کریپ میں آپ لوگ چاہیں اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے ہی اکثر لوگ کھاتے ہیں لیکن میں نے ایک لاؤگرز کو دیکھا تھا وہ کسی بہار کے کوئی وہ تھی تو وہ جو ہے نا ان کو وہ کھلا رہے تھے یہ انڈیا میں بہت فیمس ہیں یہ چھولوں کے ساتھ دیکھیں یہ چھولے بھی ہمارے ہو گئے ہیں یہ کارٹھی ہواڑی چھولے ان کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ملا کر بتاؤں گی کہ یہ کتنے مزے کے رکھتے ہیں بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں میں نے یہ چھولے نکال لیے ہیں اب گارنیشن کے لیے آپ جو ہے ٹیماٹر اور ہری میرس سے اس کو گارنیش کر دیں پینزز نہ رہیں ٹھوڑا سا ہرا دھنیا ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے دہی ڈال لیں گے یہ ہری چٹنی ہے پوڈی نے ہرا دھنیا ہری میرا زیرہ اس میں ڈالا اور نمک اوپر سے چارٹ مسارہ ڈال لیں گے یقین کریں یہ اتنے مزے کی ہماری ڈش تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا یہ انڈیا میں سٹریٹ کے سٹریٹ پیمز جو ہے فوٹس کے نام سے مشہور ہے پینزز چارٹ کے نام سے اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم و قرم نازل کرمائیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ